پانگو میں یو این امن میشن میں تائنات پاک فوج کا ہلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا اس پی آر کے مطابق چھے افتران اور جوانوں نے امن کے لیے جان قربان کر دی شہدہ میں ایک لیٹاننٹ کرنل اور دو میجر بھی شامل ہیں اقوام متحدہ امن میشن کے آٹھ ہفتر بھی حادثے میں چلبتے ہلیکاپٹر گرنے کی وجہات تحال سامنے نہیں آتکی تحقیقات جاری ہیں تحریک ادم اعتماد کے بعد بزدار کا استیفہ گورنر کو بھیجا جائے گا وزیراعظم عمران خان اور پرویز زلاہی کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی عمران خان نے پرویز زلاہی کو منحرف عراقین کو منانے کا ٹاز دیا پرویز زلاہی نے کہا کہ نراز عراقین کو شدید تحفظات ہیں وزیراعظم نے یقین دلایا تمام تحفظات دور کروں گا پارٹی میں عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا پرویز زلاہی نے منحرف عراقین کو منانے کی حمی بھر دی پہلے اسمان بزدار کا استیفہ گورنر کو بھیجوایا جائے پھر ہمارا گروپ فیصلہ کرے گا ترین گروپ کے اہم اجلاس میں فیصلہ اجلاس میں پرویز زلاہی کی حمایت کرنے یا کوئی اور پالسی اختیار کرنے پر بھی مشابرت کی گئی مریم نواز نہیں چاہتی تھی ہمیں وزارت اعلیٰ دی جائے اسی وجہ سے شباز شریف کے کھانے پر نہیں گئے پرویز زلاہی کی گفتگو کہتے ہیں کہ ہمیں وزارت اعلیٰ صرف تین ماہ کے لیے دی جا رہی تھی پارٹی کا موقف تھا ہمارا فطری اتحاد پی ٹی آئی سے بنتا ہے تارک بشیر چیما کو اب تک راضی نہیں کر سکے ترین گروپ کے بندے کل میرے پاس آ رہے ہیں وزیراعظم نے دھمکی آمیز خط چیف چسٹس کو دکھانے کی پیش کش کر دی پارٹی ترجوانوں کے اجلاس میں بتایا سات مارچ کو مراسلہ موصول ہوا جس میں براہ راست تحریک ادم اعتماد کا ذکر ہے خط ملتے ہی اپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد پیش کر دی کہا گیا اگر تحریک ناکام ہوئی تو سنگیر نتائج سامنے آئیں گے خارجہ پالیسی کے پیش نظر لیٹر کو زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے چیف چسٹس کو دکھانے کا مقصد حقیقت کو آشکار کرنا ہے خط کو آج پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس سے پیش کریں شاہد خاکان آباسی کا مطالبہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم پارلیمان کو اعتماد ملیں ہم ان کے ساتھ ہیں جس ملک نے دھمکی دی اس کے سفیر کو فوری ملک بدر کریں مریب نواز نے کہا کہ جالی وزیراعظم کا سپریم پورٹ کو خط دکھانے کا مقصد ہے مجھے بچالو سپریم پورٹ کو اپنے شر اور فتنے سے دور رکھو دھمکی آمیز خط کے پیچھے مرکزی کردار نواز شریف ہیں آسد عمر کہتے ہیں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پواہ چودری بولے پہلے ہی کہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دیں ایسے لوگ باہر جا کر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے حتے چڑھ جاتے ہیں شیخ رشید نے کہا عمران خان کو ہٹانے کے لیے عالمی فنڈنگ ہوئی سازش میں ساتھ دینے والے بینقاب ہوں گے ایٹارنی جنرل نے سپریم پورٹ سے رجوع کرنے کی مقالفت کر دی کہا سیاسی معاملات میں عدالت کو نہ گھسیتا جائے بلاول کہتے ہیں دنیا کی پہلی سازش ہوگی جہاں سازش کرنے والے خط لکھتے ہیں صحافی نے پوچھا کیا اس چودری برادران کی واپسی کی گنجائش ہے بلاول بولے اگر آپ زبان پر قائم نہیں رہ سکتے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں ایمکی ایم کی مطالبات پر نہ نہیں کی ملک اور کراچی کی ترقی کے لیے ایمکی ایم کے ساتھ مل کر کام کریں گے ٹویٹ میں لکھا کہ اسلام بھوتانی نے حکمت چھوڑنے کا اعلان کیا ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اہم اتحاد ایم کیم کو منانے کی کوششیں حکومتی وفت کی متحدہ سے ملاقات وزیراعظم عمران خان کا پیغام پہنچایا سیاسی کمیٹی اجلاس کی رائے سے بھی آگاہ کیا مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ آج پھر سے ہوگا اور پاکستان اور آسٹریلے کے درمیان پہلے ونڈا میچ مہمان ٹیم نے قومی ٹیم کو اٹھاسی رنز سے شکست دے دی کینگروز نے تین سو تیرہ رنز بنائے پاکستانی ٹیم دو سو پچیس رنز تک محدود رہی امام الحق کی سینچری اور بابر کی ففٹی بھی ٹیم کو جیت نہ دلا سکی آسٹریلے کے ٹریویس ہیڈ نے بہتر گیندوں پر ایک سو ایک رنز بنائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے